وزیر اعظم عمران قان نے ترقی پذیر ملکوں کو کرزوں میں ریلیف دینے کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹی جرنل عالمی رہنماؤں اور مالیاتی اداروں کے سربراہوں سے اپیل کر دی ویڈیو پیغام میں کہا کہ ترقی آفتہ ملک لاکٹاؤن کر کے کرونا وائرس پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں تو دوسری طرف ترقی پذیر ملکوں میں کرونا کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے کہ یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں امریکہ نے اپنے ملک میں دو کھرب بیس عرب ڈالر کا پیکج دیا پاکستان صرف آٹھ عرب ڈالر کا پیکج دے سکا پاکستان میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک سو بانمی افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق کرونا وائرس میں مبتلا افراد کی تعداد پانچ ہزار دو سو تیس ہو گئی مزید پانچ مریضوں کے انتقال کر جانے کے بعد کرونا سے انتقال کر جانے والوں کی تعداد اکیانوے ہو گئی کرونا ٹیسٹنگ کی رفتار تیز نہ ہو سکی چوبیس گھنٹوں میں مزید دو ہزار آٹھ سو ایک ٹیسٹ کیے جا سکے پاکستان میں بارہ کرونا ٹیسٹوں میں ایک ٹیسٹ مصبت نکل رہا ہے انڈی ایم اے کہتی ہے کہ پاکستان میں یومیا سولہ ہزار ٹیسٹ کرنے کی سہولت موجود ہے سہولت سولہ ہزار ٹیسٹوں کی ہے تو یومیا صرف ڈھائی پونے تین ہزار ٹیسٹ کیوں ہو رہے ہیں کرونا سے لڑنے والے مسیحہ خود وائرس کے نشانے پر آ گئے پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی تحت ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر تیبی عملے میں کرونا کے خطرناک وائرس کا انکشام صورتحال گھمبیر ہو گئی میاری حفاظی کیٹس نہ ملنے پر بھی مریضوں کا علاج کرنے والے فرنٹ لائن سولجرز پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنٹینہ میں جانا پڑ گیا صفائی کا عملہ داکٹرز اور نرسز کو کرونا کا شکار دے ہوتا دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا طبی عملہ ہی صفائی کرنے پر مجبور قائد حضب اختلاف شہباز شریف کا ڈاکٹرز اور طبی عملے میں کرونا کی تشخیص پر اظہار تشویش کہا طبی عملے کے کرونا میں مبتلا ہونے سے حفاظتی کیٹس کی فراہمی کی حکومتی دعوے کی حقیقت سامنے آ گئی ڈاکٹرز اور طبی عملے کو فوری حفاظتی کیٹس کی فراہمی بہت ضروری ہے شہباز شریف نے لاہور میں نون لکھ کے آرکان قومی اور صوبائی اسمبلی سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے حکومت کی ذمہ داری اس وقت آپوزیشن ادا کر رہی ہے پنجاب حکومت اپنی ذمہ داریاں انجام دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے امدادی رکوم کو حجوم کی شکل میں تقسیم کرنے سے کرونا پھیل سکتا ہے کرونا کے معاملے پر وفاقی وزراء کا سندھ حکومت پر بڑا حملہ وفاقی وزیر فیصل وارہ کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کی ناہلی سے کرونا کے سز بڑھ رہے ہیں صوبائی حکومت لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کرنے میں ناکام ہے وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا ہے کہ والائی صوبہ سندھ میں ایک اسپتال میں بھی وینٹی لیٹر موجود نہیں ہے اندرونے سندھ میں اسپتالوں کی حالت ابتر ہے دیگر صوبوں سے معاظنہ کریں تو سندھ میں سب سے کم سہولیات ہے سندھ کے صوبائی وزراء ناسر شاہ اور سعید غنی کا وفاقی وزراء کو جواب ناسر شاہ نے کہا کہ وفاقی وزراء کو رونا وائرس ہو گیا ہے ملک میں کرونا بھی سرحدوں اور ہوائی اڈو پر وفاقی حکومت کی ناکس انتظامات سے پھیلا وفاقی وزراء ڈیفینس کلیفٹن میں بیٹھے رہتے ہیں ہمارے صوبائی وزراء دن بھر کام کرتے ہیں احساس پروگرام کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم استعمال کی گئی سعید غنی بولے کہ وفاقی حکومت نے خاص مقصد کے لیے اپنے شیرو چھوڑے ہیں وفاقی حکومت امداد کے لیے حجوم لگا رہی ہے جس سے کرونا کے مزید پھیلنے کا خطشہ ہے لاہور کے سیل کیے گئے علاقے ساریوال کی سکندریہ کالونی میں کرونا وائرس میں مبتلا افراد کی تعداد بیالیس ہو گئی تین دوز پہلے یہاں صرف دس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے لاہور میں رائیونڈ اور مکھن برا سمیت چودہ علاقے بددستور سیل پولیس نے بیگم کورٹ، شادرہ، رستنبال، گلشنے راوی، مغل پورا، ریلوے کالونی کی مختلف گلیوں اور سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے راستے مند کر رکھے ہیں کرونا کیسے سامنے آنے کے بعد یہ علاقے سیل کیے گئے ہیں کرونا کا پھلا اور روکنے کی کوشش زلہ شرکی کے زیادہ متاثرہ علاقوں کو سیل کر دیا گیا جوہر مور، جوہر شرنگی، راشد منحاس روڈ، مختلف مقامات بند ڈالمیا کے اطراف کے تمام روڈ اور پہلوان گوڈ کی طرف آنے جانے والے راستے ٹرکس لگا کر بند، ڈیفنس ویو اور منظور کالونی کی گلیاں بھی سیل کر دی گئیں شام ہوتے ہی علاقے سیل کرنے کے لیے لگائی رکاوٹیں ہٹا دی گئیں لیکن ناکو پر پولیس کی نفری اب بھی موجود ہے ناول پنڈی اسلام آباد میں لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی جاری سبسی منڈی میں شہریوں کی معمول کی خریداری سندھ میں لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی پر مزید دو ستہتر افراد کے رفتار کراچی میں لوگ ڈاؤن برعمل درامت میں مصروف احل کانوں کا کوئی پرسان حال نہیں دو پولیس احل کانوں کا بریانی کی ایک پیکٹ اور ایک پانی کی بوتل پر گزارا مارڈل ٹریفک سیکشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سخت دوپ سخت گرمی اور دو جوانوں کو جو ہے نا دو جوانوں کو ایک بریانی اور ایک پانی کی بوتل بھارتی فوج کی ایک بار پھر ایلو سی اور ورکنگ باؤنڈری پر اشتیال انگیزی چڑی کوٹ سیکٹر اور شکرگر ورکنگ باؤنڈری پر گولہ باری دو شہری زخمی ہو گئے قائد حضب اقتلاف شہباز شریف کا میڈیا انڈسٹری کو بلا سود کرزے دینے کا مطالبہ ایک بیان میں کہا کہ دیگر سنتوں کی طرح سٹیٹ بینک میڈیا ہاؤسز کے لیے بھی خصوصی اسکیم دے میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے جو اس وقت گرنے کے قریب ہیں حکومت کے عدم تعاون پابندی آئیت کرنے کی سبب میڈیا ہاؤسز دیوالیا پن کے دہانے پر ہیں ملازمین کو تنخاؤں کی ادائیگی کے لیے میڈیا ہاؤسز کو بلا سود کرز دیے جائیں ایڈیٹر ان چیف جنگ گروپ میر شکیل رحمان کی گرفتاری کے قلاب ملک بھر میں صحافیوں کا احتجار بھو کرتالی کیمپوں کا سلسلہ بھی جاری اسلام آباد لاہور بشاور کوئٹہ سکھر اور فیصل آباد میں لگائے گئے احتجاری کیمپوں میں صحافیوں اور مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بھی شرکر جاپان میں بھی میر شکیل رحمان کی بلا جواز گرفتاری کے قلاب مظاہرہ کرونا کے عالمی معیشت پر اثرات دوزار بیس کے بعد بھی جاری رہیں گے پاکستان کی جیڈی پی نمو مالی سال دوزار بیس میں ایک اشاریہ تین فیصد کم رہے گی ورلڈ بینک کی پاکستان پر ریپورٹ جاری ریپورٹ کے مطابق روہ مالی سال میں مہنگائی کی شرعہ گیارہ اشاریہ آٹھ فیصد رہ کر کم ہو گئی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جیڈی پی کا ایک اشاریہ نو فیصد رہے گا احساس پروگرام کے تحت مستحقین میں رکوم کی تقسیم کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری فیصل آباد میں احساس پروگرام کے مرکز پر فراڈ کے الزام میں دو افراد گرفتار گھوٹکی میں پروگرام کے مرکز سے ایک ہزار کے آٹھ جالی نوٹ برامت خیبر میں رکم بٹوڑنے پر چھ ملزمان گرفتار شکارپور میں رکم لینے کے لیے خواتین کا رش لورا لئی اور جوب میں خواتین نے فاصلے کا خیال رکھا افغان طالبان نے حکومت کے بیس قیدی رہا کر دیئے قیدی کو کندھار میں افغان حکومت کے حوالے کیا گیا افغان حکومت اب تک طالبان کے تین سو قیدی رہا کر چکی ہے چیئمن حلال احمر عبرال الحق نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز ہمارے فرنٹ لائن سولڈرز ہیں ڈاکٹرز کو عام ماسک پہنے دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے کل سے این نائنٹی فائب ماسک کی ڈاکٹرز کو فراہمی شروع ہو جائے گی ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف اور دیگر طبی عملے کو سلام پیش کرتے ہیں دنیا سحافت کا درخشہ ستارہ سحافتی مضاحمت کا نشان کولم نگار عدیب مترجم مور شائر آفاز الرحمن نتوار کے صبح کراچی میں انتقال کر گئے ان کی عمر اٹھتر برس تھی کراچی لاہور پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک کے مختلف شہروں کے گرجہ گھروں میں ایسٹر پر محدود عبادات مسیحی رینماوں کی ایسٹر گھر پر رہ کر منانے کی اپیل دعائی تقریبات میں آن لائن شویقت کی ہدایے صدر اور وزیر آزم کی مسیحیوں کو ایسٹر کی مبارکباد اپنے پیغامات میں کہا اپنا کر عبادات کیجئے اور خوشیاں منائیں کرونا کے باعث دنیا بھر میں سادگی سے ایسٹر کی تقریبات عوام کو مدون نہیں کیا گیا ویٹیکن میں ایسٹر تقریب میں پوپ فرانسس کا خطاب پوپ فرانسس کی کرونا متاثرین کیلئے دعائے صحت پوپ کا کرونا سے برسر پیکار غریب ممالک کے کرزے معاف یا کم کرنے کا مطالبہ پوپ کا خطاب مسیحیوں کی بڑی تعداد نے ویڈیو لنک کے ذریعے دیکھا فلپینز اور آسٹریلیا میں شہریوں کی آن لائن ایسٹر سروسز میں شرکت کیلیفورنیا میں ایسٹر بنی نے سڑکوں پر آ کر سب کا دل مہ لیا موسیقی دروگے نئے کرونا سے لڑوگے ہاں جی پوشو ہینڈ سٹے ہوم سٹے ہوم سٹے سیف نور سے درنا نہیں لڑنا ہے درنا نہیں لڑنا ہے پوشو ہینڈ سانیٹیزا اور دون دو آف سائیڈ ہینڈ بس کرنے گھر سے بہا نہیں جانا سٹے ہوم سٹے سیف احتیاط کریں گھر میں رہیں ایک کرونا کو شکست دیں اپنا وقت گھر میں کیسے گزار رہے ہیں کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں بچوں کے ساتھ وقت کیسے گزار رہا ہے اپنے تجربات تصویر یا دس سکنڈ کی ویڈیو کی صورت میں جیو نیوز کو ارسال کریں جیو نیوز آپ کی آواز فوری دنیا تک پہنچائے گا ہمارا نمبر آپ کی سپین پر ملتنا ہی ہم لڈنا ہے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے اپنوں سے بھی فاسدا رکھنا ہے بڑی لوگوں سے پڑھے رکھنا ہے بڑی لوگوں کو رکھنا ہے اپنی سفائی لکھنی ہے گھر میں ساتھ آ رہے ہیں ہمیں لڑنا ہے سماجی فاصلے کو برقرار رکھنا ہے ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے ہفاظتی اقدامات کرنے ہیں ڈانکی کنگ بھی آگاہی کے لیے میدان میں آ گیا ڈانکی کنگ کے نئے گانے نے دھوم مچا دی پانچ روز مسلسل یوٹیوب پر ٹرین کرتا رہا فیس بک اور یوٹیوب پر دس لاکھ سے زائد بار دیکھا گیا اس گانے کو گنگنائیں ویڈیو بنائیں ہمیں بھیجیں ہمارا نمبر آپ کی سکوین پر اور یہ میونسپالٹی والے انسانوں کو بھی پکڑ کر لے گئے کیا اسلامباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں پر مندر حیران انسانوں کی غیر بوجودگی کی باعث شیر ہو کر سڑکوں پر نکل آئے دیگر جانور اور پرندے بھی انسان کی خوف سے آزاد ہو گئے گیدر، ہرن اور لومنیوں نے بھی گھر سے باہر جھانک کر دیکھا مہکوین وائل لائف کے کیمرو نے ایک تینوہ بھی گھومتا ہوا دیکھ لیا